آج میں کرنے جا رہی ہوں ویٹامین ای کی کیپسل سے فیشل جو آپ کی رنگل کی سمشہ کو دور کر دے گا ایجنگ کا جو ایفیکٹ ہے آپ کی سکن پر اس کو ختم کر دے گا اور آپ کی سکن کو ینگ خوبصورت اور جمع کر دے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو لینا ہے ویٹامین ای کا کیپسل یہ میں نے ویٹامین کا ایویون کا فورہ ہنڈرٹ کا یہ کیپسل لیا ہے اس طرح سے آپ لے لیجیے اور اس اویل کو آپ نکال لیجیے میں نے یہاں پر ایک کیپسل لیا ہے اور اس اویل سے ہم سب سے پہلے چہری پر اچھی طرح سے مساج کریں گے تو اس طرح سے چہری پر لگا لیجیے اس ویٹامین ای کے اویل سے مساج کرنے سے آپ کی سکن پر جو بھی رنگل کی سمشہ ہے وہ دور ہوگی ایجنگ کا جو ایفیکٹ ہے وہ دور ہوگا آنکھوں کے آس پاس اگر ڈارک سرکل بہت زیادہ ہو گئے ہیں فائن لائنز کی پروبلم ہو گئی ہے جوریاں آ گئی ہیں یا عمر آپ کی بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے یا اگر آپ کی عمر ہے وہ تھوڑی ہے لیکن آپ اپنی عمر سے بڑے دکھائی دیتے ہیں تو یہ ویٹامین ای کی کیپسل آپ کی ساری اس پروبلم کو دور کر دے گا تو دھیرے دھیرے آپ اس کو سرکلر موشن میں اس طرح سے اس اویل کو پوری طرح سے آپ اپنی سکن میں اوبزورو کر لیجیے جس سے جو رنکلز کی سمشہ ہے وہ دور ہو جائے گی اور آپ کی سکن ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ اور ایک دم نریش ہو جائے گی اور اس طرح سے آپ اپنے ہوتو پر بھی اس کو اپلائی کر لیجیے جس سے ہوت سوفٹ اور نرم بن جائیں گے اور نیک پر جو بھی رنکلز کی سمشہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اس طرح یہ آپ کی سکن کو ایک دم سموو سے بنا دے گا تو دوسرا سٹیپ ہے اس کے لئے آپ کو لیمل لینا ہے اور ویٹامین ای کا کیپسول لینا ہے اور آپ کو لینا ہے گلاب جل یہ تینوں چیزیں جو آپ کی سکن پر پگمٹیشن کو دور کرنے میں بہت زیادہ مدد کرے گی تو آپ اس کو کوٹن کی سائطہ سے اس میں ڈپ کر لیجیے اور اپنے پورے چہرے پر آپ اس کو لگا لیجیے آپ کے چہرے پر اگر پگمٹیشن ہے داگ دب ہے نشان ہے اگر بہت زیادہ آپ کے چہرے پر جیسے ایکنے کے نشان ہوگئے پگمٹیشن آپ کے چہرے پر ہوگئے جھائیاں ہوگئی اگر آپ ان کو دور کرنا چاہتے ہیں تو یہ دوسرا سٹیپ اس کے اوپر بہت اچھا کام کرے گا اس پیسلی آپ کی پگمٹیشن کو دور کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا تو اس طرح سے آپ اس کو لگا کر اس کے بعد دھو لیجیے تو میں نے یہاں پر چہرے کو گوش کر لیا اس کے بعد آپ کسی بھی ٹیشو پیپر سے ساف کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو کسی سوٹی کپڑے سے بھی اس کو ساف کر سکتے ہیں کیونکہ ویٹامین ای کا جو اویل ہوتا ہے وہ تھوڑا سا تھک ہوتا ہے تو میں نے اسے ٹیشو پیپر سے اس لیے ساف کیا تاکہ جو اس کی تھکنس ہے جو چہرے پر چپ چپا پن ہے وہ کچھ حد تک اس سے نکل جائیں تاکہ ہم تیسرا سٹیپ کر سکیں تو اگلا سٹیپ ہے ہمارا اس کے لیے ویٹامین ای کا کیپسل لے گے ہم اور ہم اس میں ملائیں گے یہ ناریل تیل اور اب ہم اس سے کریں گے مساج جس سے جو ہمارے سکن کا بلڈ شرکولیشن ہے وہ بڑھے گا تو چلیے اس سے ہم اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں اور پورے چہرے پر ہم اچھی طرح سے مساج کریں گے جس سے جو ہمارے سکن کا بلڈ شرکولیشن ہے وہ بڑھ جائے گا اور جو ہمارے چکس ہیں وہ بھی اچھی طرح سے ابر جائیں گے جس سے ان پر جو رنکلز ہیں وہ دور ہو جائیں گے آپ کے فور ہیڈ پر اگر رنکلز ہیں فائن لائنز ہیں وہ دور ہو جائیں گے آنکھوں کے نیچے اگر پفین ایسا آگئی ہے آنکھوں کے نیچے جھوریاں پڑ گئی ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور آپ کی سکن اگر کالی پڑ گئی ہے وہ دور ہو جائیں گے نیک پر جو بھی فائن لائنز ہیں وہ ریموو کر دے گا یہ ریمیڈی اور اس کے بعد آپ کوٹن کے مدد سے اس کو صاف کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کوٹن کے مدد سے جب بھی آپ اس کو صاف کریں گے ریموو کریں گے تو جتنی بھی ڈرٹ ہے جتنی بھی آپ کی سکن پر میل جم گئی ہے جتنا بھی کالا پر ہے یہ کھینچ کر پوری طرح سے اس کو باہر نکال دے گا یہ فیشیل ویٹامین ہی کا اتنا گزب کا ہے تو آپ اس کا لائیو ریزلٹ دیکھ سکتے ہو تو چلی میں آپ کو صاف کر کے اب بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی اچھی طرح سے آپ کے ساری میل کو نکال دے گا اور آپ کی سکن کو بلکل بھی ڈرائی آؤٹ نہیں کرے گا کیونکہ زیادہ تر فیشیل آپ کی سکن کو کئی بار ڈرائی آؤٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ونٹر سیزن ہے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے میل کو پوری طرح سے کھینچ کر اس میں نکال دیا ہے تو ہم یہی دوسری بار کوٹن لیں گے اور جو بھی بچی کچی میل ہے وہ بھی ہم سکن سے پوری طرح سے نکال کر ہم سکن کو اچھی طرح سے ساف کر لیں گے تاکہ بلکل بھی تھوڑی بہت بھی میل ہماری سکن پر نہ رہے اور سکن ہے وہ بہت ساف ستری اور ایک دم کلین ہو جائے تو چلیے یہ دیکھیں میں نے دوسری بار بھی پوری طرح سے نکال لیا جس سے بلکل بھی سکن پر میل نہ رہے تو یہ دیکھیں تھوڑا بہت اس کے اندر میل نکلی ہے آپ کو نزدیک سے میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اور جو اب میرا چہرہ ہے وہ بلکل ایک دم کلین اور ساف سترا ہو گیا ہے تو چلیے اگلے سٹیپ کی طرف اس کے لیے ہم نے لیا ہے ویٹامین ای کا کیپسول اور یہ ایلوویرہ جل یہ آپ کی سکن کو بہت اچھی طرح سے سموتھ بنا دے گا سوفٹ بنا دے گا آپ کی سکن کی ساری پروبلم کو دور کر دے گا اور آپ کی سکن میں بہت اچھا گلو آئے گا ایک بہت اچھی سائن آئے گی ایک بہت اچھی چمک آئے گی اور ایک نیچورل گلو جو آپ کی سکن کے اندر ہونا چاہیے فیشل جیسا نکھار اگر آپ چاہتے ہوں وہ نکھار آپ کی سکن کے اندر یہ لے کر آئے گا تو اس طرح سے آپ اس کو پورے چہرے پر لگا لیجئے آنکھوں کے آس پاس بھی اس کو لگا لیجئے جس سے ڈرک سرکل دور ہوں گے آپ اسے اپنے آئی بروز پر بھی لگا سکتے ہیں جس کے آئی بروز ہیں وہ تھوڑے سے اگر پتل ہیں تو اس سے تھوڑے سے ہیوی ہو جائیں گے آپ کے آئی بروز کے بال اگر کم آگئے ہیں تو اس سے آپ کے آئی بروز کے بال بھی آ جاتے ہیں تو اس طرح سے اپنے پورے چہرے پر میں نے لگا لیا ہے آپ اسے اپنے ہاتھوں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں گردن پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھئے بڑی سی میں نے لئر لگا لی ہے تو ابھی میں نے اسے اپنے ہاتھوں پر بھی لگا لینا ہے اس سے آپ دیکھیں گے کہ ہاتھ بھی بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں گے سمووunning ہو جائیں گے ایک دم اور بہت ہی اچھی طرح سے نریش ہو جائیں گے ہاتھوں پر بھی ونٹر سیزن ہے تو رنکل کی سمشہ ہو جاتی ہے اور بہت ہی فٹے فٹے دکھائی دیتے ہیں لیکن اس کو ایک بار یوز کرنے پر آپ دیکھیں گے دیکھیں کتنی اچھی طرح سے ہاتھ ایک دم سوفٹ ہو گئے ہیں تو دیرے دیرے سے ہم پورے چہرے پر اس کو ایک دم اچھی طرح سے میلٹ کر لیں گے جب تک یہ پوری طرح سے آپ کی سکین میں ابزورب نہیں ہو جاتا ہے تو دیکھیں کتنی اچھی طرح سے میری سکین ہے وہ سمودھ ہو گئی ہے تو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسی طرح سے پیار بنائے رکھئے گا تینکیو دوستو